ایک رکن کو قطر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحقیقاتی ٹیم کے ایک رکن کو چھے جولائی کو قطر روانہ کیا جائے گا جی ایٹی کے رکن قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کریں گے سغیر چوتری سے اس بارے میں جانتے ہیں سغیر چوتری بتائیے گا روانگی کس طرح سے شیڈیول کی گئی ہے جی ذرا ہمارے جی کہتے ہیں کہ چھے جولائی کو جو ہے وہ جی ایٹی کا ایک رکن جو ہے وہ قطر جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ قطری شہزادے کا جو بیان ہے وہ کل منت کیا جائے گا یا ان سے معلومات قطری کی جائیں گی اور معلومات قطری کا خارج ہوگا وہ پاکستانی سفارخانہ جو ہے قطر میں وہاں پر جو ہے وہ تیہ ہوں گی تو چھے جولائی کو جو ہے وہ روانگی متوقع ہے ایک کارگن کی جو جی ایٹی کا ممبر ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ بیرون ملک سے جو دستاویزات یا ریکارڈ کا حصول ہے وہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ جی ایٹی کا پاس صرف پانچ دن باقی ہیں اور ابھی جو بیرون ملک جتنا ہی ریکارڈ یا شہارتے پٹھی کرنے کا عمل ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا تو اس ساری صورتہ آپ کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایٹی کا ایک روکن جو ہے وہ قطر جائے گا اور وہاں سے جو قطری شہزادے کے جانب سے جو لکھا گیا خط ہے اس کی تصدیق کی جائے گی اس کے علاوہ اس سے متعلق جو دستاویزات ہیں اس کی طور پر سرمایہ کاری سے متعلق جو قطری شہزادے سے سرمایہ کاری کی گئی اس سے متعلق جو دستاویزات ہیں اس کا حصول باقی ہیں اس سے علاوہ اس کا جو قیان ہے وہ بھی بڑی اہمیر کام ہوگا جی ٹھیک ہے شکریہ سوگیر چوتری